بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں عرائبک سویڈیش اس کو انگلیش میں ڈمپلنگ بھی بولتے ہیں یہ بہت اور بہت آسان اور ایزی ڈیش ہے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ اس میں زیادہ چیزوں کا استحال نہیں ہوتا اور یہ ایزی گھر میں ہم لوگ بنا سکتے ہیں اس کو بچے بہت پسند کرتے ہیں عید ہو اور بچوں کے لئے کوئی سویڈیش بنانی ہو تو یہ بہت اچھی ہے اگر تمام چیزوں کے ساتھ یہ سویڈیش رکھی جائے گی تو بچے سب سے پہلے اس کو فینش کریں گے آئیے میں سٹارٹ کرتی ہوں ڈمپلنگ کی طرح بنتے ہیں سویڈ ڈیزرٹس اور ڈمپلنگ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے 3 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کون فلو 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے شگر 2 ٹی سپون ہمیں چاہیے فمیر بہت ممولی سا نمک وہ آپ اپنی چوائز کی مطابق سوٹ لے سکتے ہیں 3 کپ چاہیے ہمیں میدہ اور 1 کپ چاہیے ہمیں دہی بہت ممولی چاہیے جو کے بعد میں اس کو ہم نے مکس کرنا ہے پہلے ہم تمام چیزوں کو میدے میں مکس کر لیں گے اس کے بعد میں 1 کپ یوگرٹس میں مکس کروں گے جب ہم اس کو مکس کر لیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمیں کتنی مقدار میں پانی چاہیے یہ چیزیں میں نے مکس کر لیں گے اس میں وم وارٹر بہت ممولی مقدار میں ڈالیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس میں اور پانی ہم میٹ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہان سے اس کا مکس کر بنانا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہے ہیں اگر وہی چیزیں ڈالیں گے آپ کو اسی مقدار میں ڈالیں گے تو بہت اچھا ہے یہ سویڈش بنیں گے آپ کی یہ دیکھیں میں نے اس حساب سے پانی ڈالا ہے کہ یہ اس تخان کا مکس کر رہی ہوا ہے زیادہ پتلا نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اس کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے تاکہ اسی ہم اس کے ڈمپلنگ بنا سکیں اس کو ہم کچھ تیر کے لئے کور کر دیں گے جب تک میں نے وہ کور کر کے رکھا ہوا ہے مکس کر تو اس وقت تک میں آپ کو بتا دوں ہمیں شیرے کے لئے کیا چاہیے شگر دو کپ لے کے اس کو ہم کین میں ڈال دیں گے دو کپ شگر اور ایک کپ چاہیے ہمیں پانی اس کو بھی ہم شگر کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہمیں چاہیے لیمن ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ارکے گلاب اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک ادروائز آپ صرف شگر اور پانی کے ساتھ بھی بہت اچھا سیرم تیار کر سکتے ہیں ہم لاسٹ میں ارکے گلاب ایڈ کریں گے اس کا ایڈ کریں گے سیرم بننے کے لئے میں نے اس کو بہت ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے اور یہ ہمارا سیرم تیار ہو رہا ہے اس کو ہم نے زیادہ مکس نہیں کرنا اگر ہمیں ضرور پڑے گی بہت آہستہ سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے جیسے کہ یہ پکنا شروع ہو چکا ہے تو اس کو بہت آہستہ سے مکس کریں گے میں نے اس کو رکھا ہے اتنی دیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے دوسری کوٹنگ کے لئے چوکلٹ اور کریم کو کیس طرح مکس کرنا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کریم جو فریش کریم ہے وہ میں نے ہام کپ لیا ہے اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں چوکلٹ سیرم چوکلٹ سیرم بھی آپ 2 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں یا آپ نوٹیلا کی 1 سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ جیسے آپ کو پسند ہے آپ یہ سیرم بھی نوٹیلا کا بھی چوکلٹ اس کو آپ مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اس کو اب کچھ دے کے لئے فریزر میں رکھتے ہیں یہ شیرہ بھی ہمارے ایڈ ہو چکا ہے جس کو میں نے باول میں ڈال دیا تھنڈا ہونے کے لئے اور جب ہم دمپلنگ اس میں ڈپ کریں گے تو میں ارکی گلاب اندر مکس کروں گی اور یہ شگر ہے میں نے اس کو پیس کے رکھا ہو ہے اور اس کی بھی ہم دمپلنگ کریں گے اور یہ چوکلٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کریم اور سیڈم مکس کر کے میں نے اس کی کوٹنگ اس کی بھی کرنی ہے میں آپ کو تقریباً 3 ویز میں بتاؤں گی کوٹنگ کس طرح کی جاتی ہے ڈمپلنگ کی جی اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ڈمپلنگ کارٹا فلفی سا بن چکا ہے یہ تھوڑا سا اس کو فرائے کرنا کرٹیکل ہوتا ہے بٹ اتنا بھی مشکل نہیں اس کو ہم نے فرائے کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اپنی ریڈی کرنی ہے تاکہ آپ کو ایزی رہیں میں نے میں نے ٹریس کی پر ریڈی کر لی ہے اس کو نکالنے کے لیے فرائے کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا نمولی سا آئل چاہیے جو کہ ہم سپون کے اوپر دپ کر کے پھر ہم اس کو فرائے کریں گے سپون کے ساتھ آئل کو دپ کرنے کے بعد ہم اس مکسٹر کا لے کے چمچ لے کے پھر اس کو ہم فرائے کریں گے پھر یہ چمچ کے ساتھ چپ کے گا بھی نہیں آئیے ہم فرائے کرتے ہیں اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے اسی طرح میں اوئل جو میں نے لیا اس کے اندر میں اس طرح دپ کروں گی سپون کو دپ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم ڈمپلنگ کو لے کے تو ہم فرائے کریں گے جی انسپون لیں اس طرح انسپون لیں اور اس کو بہت بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی ڈمپلنگ تیار ہوگی اسی طرح آپ اس کو ڈالتے جائیں اس کو ہم فرائے کرتے جائیں گے اور اس کو ہم بہت لائٹ براؤن کریں گے یہ بہت سوفٹ ہوتے اندر سے کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں کچھ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑے سا اور براؤن کریں گے دونوں طرف سے براؤن ہونے چاہیے پھر اس زیادہ اچھے سے اس کی کوکی ہو جائے گی اس میں سے کچھ کا کلر چینچ ہو چکا ہے اس کو ہم نکال دیں گے اس طرح یہ کلر اس کو ہم نکال دیں گے اور باقی جب تک نہیں ہوتے اس کو ہم فرائے ہو جائیں گے اسی طرح آپ باقی جب بھی فرائے کر دیں جی تقریبا ہماری ڈمپنی کی ایڑی ہو چکی ہے دیکھیں میں نے ساری فرائے کر دی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کو ہم کس طرح کریں گے جو شیرہ ہے اس کو ہم کس طرح کریں گے اس کے در اوپشن میں آپ کو بتایا تھا کہتے گلاب آپ ڈال لیں اور اس کو آپ مکس کر رہے ہیں شیرہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ ڈال لیں کچھ ٹمپنگ ہم اس شیرے میں مکس کر دیں گے اس حساب سے آپ اس کو شیرے میں مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نکال دیں گے اس کو میں نے شیرے میں ڈپ کر دیا ہے اور اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گے جو باقی ٹمپنگ رہ گئی ہے اس کی پہلے ہم جو چینی میں نے کی تھی اس کی ہم کوٹنگ کر لیں گے یہ چینی میں نے پہلے سے پیس کے رکھی ہوئی ہے کوٹنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے آپ نے اس طرح کوٹنگ کر کے آپ اس کو ڈش میں نکال دے جائیں اسی طرح آپ سب کی کوٹنگ کر لیں جتنی آپ کو پسند ہیں ہاف میں نے چوکریٹ کیا ہے ہاف میں نے شگر کیا ہے اور ہاف میں نے کیا ہے سیرم اس کو میں نے ثری ویز میں ڈیکرویٹ کر دیا ہے چینی کے ساتھ کر دیا ہے اور جو باقی ہیں ان کو ہم کریں گے چوکریٹ کے اندر آپ اس کو ایسے نکال کر جائیں اسی چوکریٹ ڈمپنگ جو شگر ڈمپنگ اور شگر سیرم ڈمپنگ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ بچے کھائیں گے شوق سے اس کو ابھی آپ نش میں نکال لیں ہماری ڈمپنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے بادام کی گانش کر لیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ کر لیں اثر وائز کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے یہ ارابک سویڈیش ہے اور اس کو جب میں نے بنایا تو یہ سب نے مہت پسند کی تو میں نے سوچا پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کو آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرے کمنٹ میں بتائیں آپ کو میری ڈیش کس طرح کی لگی موسیقی موسیقی موسیقی